السلام علیکم ڈیر پیرنٹس سویٹ گیڈز گوڈ مارننگ ہاوار یو آل ٹوڈے اوار انگلیش ورک ایک دن ہم نے کیا 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 اور اب ہم ان دونوں کو اکٹھا کریں گے پسٹا پالا اپنے پیج ریڈی کرنا ہے مارچن لائن ٹرا کریں گے ڈیٹ سکسٹین اپریل ٹو تھوزن ٹوئنٹی اوپر مینشن کریں گے گلاس ورک ڈیٹ 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 ہم لوگوں نے اس کو لیدہ لیدہ کروانے کے مقصد چیئے تھا کہ بچے کو ریڈنگ اس کی اور یہ لفظ اچھی طرح یاد ہو اور آج تو بچے کو ریڈنگ تو کمال کیانی چاہیے تین دن ہو گئے اب ہم سٹارٹ کریں گے لکھنا پہلے آپ بچے سے ریڈنگ چلیں دیں اس کے بعد آپ لکھنا سٹارٹ کریں گے اور کانڈلی پیرنٹس میں کل کی ویڈیو میں بکتا چکی ہوں کہ پلیز آپ لوگ بچے کو تھری لائنز جو ہے نا وہ کروائے کریں گام یہ ٹو لائن والا کانسپ چھوڑ دیں جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی بچہ اتنا جلدی سیکھے گا اب آپ نے ڈاٹ کیسے لگانا ہے کپٹل ایف سمال ایف ٹھیک ہے کپٹل ایف سمال ایف کپٹل ایف سمال ایف آپ پورے پیج پہ لگائیں گے ڈاٹ ٹھیک ہے آپ پورے پیج پہ ڈاٹ لگائیں گے بچے کو لکھنا اب دو دن میں آ گیا ہوگا پھر بھی آپ ایک دفعہ بچے کو سمجھائیں کہ اس نے کیسے لکھنا ٹھیک اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ لاسٹ فری لائن پہ بچے کا نام ہو ٹھیک ہے لیکن جب آپ ہوم ورک سینڈ کر رہے ہوں ٹیچر کو تو آپ کارنلی ہوم ورک سینڈ کر کے لاسٹ فری بچے کا نام فادر نیم اور کلاس مست مینشن کریں سیکشن مست مینشن کریں کیونکہ ایک ہی نام کے ایک کلاس میں ہو سکتا ہے دو بچے ہوں ٹین ہوں تو فادر نیم کا یہ ہوگا کہ ٹیچر کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے بچے کا کام ہے کارنلی ان باتوں کا ضرور حیال رکھیں اور کام ٹائم پہ سینڈ کر دیجئے تاکہ ٹیچر کو چیک کرنے میں آسانی ہو اور بچے کی ابسنٹ مارک بھی نہ ہو تینک یو سو مچ اللہ حافظ